موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں آپ کے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیسک انگلیش کورس پر بیسک انگلیش کورس جو ہم نے سی ایس ایس پی ای ایس اور پی پی ایس سی کے اور ایپی ایس سی کے جو اگزامز ہوتے ہیں ان میں بھی انگلیش کا ایک میجر پارٹ ہوتا ہے کبھی اس میں بیس نمبر کے کبھی پچیس نمبر کے اس میں کوئیشن پوچھے ہوتے ہیں اور ابھی تو پی پی ایس سی نے اپنا کوئیشن بینک بھی آپڈیٹ کر دیا اس پہ بھی ہم ایک ویڈیو کر رہے ہیں جس پہ بچوں کے بہت زیادہ کنسرن ہے تو انگلیش آپ کو پتا ہے کہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے تو اس پر بچوں کو بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں کس کو ڈان کا نیوز پیپر ہی نہیں پڑھنا آتا تو یہ جو بسک انگلیش لینگویج کورس ہے اس کو ماشاءاللہ سے لیڈ کر رہے ہیں سر گلاؤنس ہیں سر ویلکم اور سر گلاؤنس ہیں کا تو ماشاءاللہ سے آپ کو انٹرڈکشن ہے آپ تو بچے وہ کہہ دا اچار گروہ کا نمبر مانگنا شروع گئے سر ہمیں اچار گروہ کا نمبر دے تو اچھا آپ کو میں پہلے بتا دوں سر سے کوئیشن کرنے سے پہلے کہ جو لوگ بیسک انگلیش کورس ہمارا جوائن کرنا چاہتے ہیں وارس ایپ کا گروپ کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے وہ وہاں پہ ہم سے آکے فردر کیوریز اس کے مطلق ہم سے پور سکتے ہیں اچھا سر سب سے پہلے تو اس کا اوور آر ایک بتائیں کہ یہ جو بیسک انگلیش کورس ہے اس کی ٹارگٹ آرڈنس کیا ہے کون کون سے لوگوں کو اس کورس کو جوائن کرنا چاہیے اس میں سر بہت سارے سٹوڈنس کے مجھے بھی میسیجز آئے ہیں آپ کو بھی آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ایف پی ایسی اور پی پی ایسی کیونکہ میں بھی دوزار نو سے آن ورڈز یہ پیپر دیتا ہوں اس میں اسسسٹنٹ ڈریکٹر کی تمام محکموں میں جو سیٹس آتی ہیں ون پیپر کی انسپیکٹرز کی جو تمام محکموں میں سیٹس آتی ہیں انٹی کرپشن ہو ایف سارے یہ سارے جتنے بھی انسپیکٹرز ہیں اور اس کے علاوہ جتنے سپروائزری جابز ہوتی ہیں منسٹریال جابز ہوتی ہیں جو گیاروہ سکیل سے نوہے سکیل سے اوپر یہ ساڈرہ دلیس سب انسپیکٹر اور باقی جتنی یہ ساری سار اور خاص طور پر جو ایک سور نام سے پوچھا کہ لیکچرشپ میں یہ ہمیں کتنا ہلپ آؤٹ کرے گا تو میرا سار جو کورس میں نے ڈیزائن کیا ہے وہ اس لیول کا ہے کہ آپ کو وکیبلری کے ساتھ ساتھ گرامر کا پورشن پھر کانٹینٹ کا پورشن یہ نہیں ہے کہ میں جو صرف ہے میں یہ کہوں گا کہ آرٹیکل پڑھ کے ہے میں یہ کہوں گا کہ آج ہم یہ آرٹیکل خود کلاس میں پڑھیں گے اس کا سٹرکچر ڈسکس کریں گے اس میں جو وکیبلری یوز ہوئی ہے وہ ڈسکس کریں گے اس میں جو آپ کے پارٹس سپیچ یوز ہوئے ہیں اس کا جو سنٹنس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیسے ڈیولپ کرنی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں جو پاکستانی ریٹر ہے ماشاءاللہ سے وہ خود ڈکشنری سے لفظ ڈونڈ کے لاتے ہیں لکھتے ہیں مشکل سے مشکل لفظ لکھتے ہیں تو ہم میری یہ کوشش ہوگی کہ بچوں کو ایز پہ لیا ہے لیول اف ایز اس کے لئے ان کے لئے کریٹ کریں تاکہ وہ آگے پڑھنے کی ان کی جستجو ہو اور دوسرا سارا اس میں پی پی ایسی اور ایف پی ایسی کے جتنے بھی وان پیپر ایم سی کیوز کے ایکزامز ہیں اس میں ٹوئنٹی ٹو تھرٹی پرسن پی پی ایسی میں تو فورٹی پرسن ہونے کر دی ہے انگلیش کا جو پورشن ہے اور جو کافی ابھی اسیسٹنٹ کا پیپر ہوئے اس میں سولہ ایم سی کیوز انگلیش کے تھے اس سے پہلے جو ایگزام ہوتے رہے ہیں اس میں ٹوئنٹی ٹو تھرٹی ٹھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ مارجن انگلیش کا لازمی ہوتا ہے اور ہماری جو بیسیک انگلیش کورس ہے یہ ان تمام کنسرنز کو اڈریس کرے گا اچھا اس میں سر سی ایس ایس پی ایم سی کے جو آڈینس ہے کیونکہ کچھ لوگ پی پی ایسی کا یا ایف پی ایسی کے ایگزام نہیں دے رہے ہوتے ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ انہیں صرف سی ایس ایس پی ایم سی کرنا ہے لیکن ان کی انگلیش جو ہے وہ لیول کی نہیں ہے تو ان کی یہ جو کنسرنز ہیں کون کون سے کنسرنز اس میں ایڈریس ہوں گے سر بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں مطلب ابتدائی طور پر بیسیکلی کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کو پاس کرنے کے لیے دو سکیل ہونا بہت ضروری ہے لینگویج کے ایک تو ریڈنگ اور ایک رائٹنگ اب ریڈنگ میں بچے گھبراتے ہیں جانے میں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹائم زیادہ لگنا ہے پہلے پہلے جو فرس ٹم پیجز پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتے پھر ظاہر ہے وہ ڈس انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے بچہ آگے پروسیڈ نہیں کرتا ایک تو ہم ان کو ٹیکسٹ پڑھانے پہ لگائیں گے ساتھ میں میں پڑھاؤں گا بھی صحیح ہمیشہ ہوگا جب ہم ہم سٹارٹ کرتے تو اس کی پہلی پہلا جو صفحہ ہے میں خود پڑھاتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ یہ یہ چیزیں آپ نے اس میں سرچ کرنی ہے 39 پیجز کی 50 پیجز کی جو بک بچہ پڑھتا ہے اس کے بعد وہ بتاتا ہے سر بڑا مزا ہے بڑا مزا ہے کیونکہ اس کو پہلے سے میں نے سمجھا دیا ہے کہ آپ نے یہ یہ اس میں فوکس لیتا ہے اسی طرح ہم ایک آرٹیکل لیتے ہیں ڈان کا اور اس کو مکمل پڑھتے ہیں اور ایک ایک چیز میں بتاتا ہوں اس میں کہ جس میں یہ سبجیکٹ ہے یہ ایڈیکٹیو ہے یہ اڈورب ہے اڈورب کی جو تین چار ٹائپس ہیں یہ کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ اس کی پلیسمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کاما کہاں لگنا ہے فل سٹاپ کہاں لگنا ہے ایکسکلیمیشن مارک کہاں لگنا ہے کوئسن مارک کہاں لگنا ہے یہ ساری چیزیں جب بچوں کو آہستہ سے سمجھانے لگتی ہیں تیکسٹ کی انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈیویلپ ہونے لگتی ہے اور تیکسٹ کی انڈرسٹینڈنگ is the کی مائلسٹون which ایوری سٹوڈنٹ شود اٹین وانڈرفول ٹھیک ہے اچھا جب یہ ٹیکس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ان کا گرامر کا پورشن تو پارلل چل رہا ہوتا پارٹس و سپیچم چلا رہے ہیں ساتھ ایڈیمز چل رہے ہیں ساتھ میں کریکشن چل رہی ہے ساتھ میں سنٹنس کا سٹرکچر چل رہا ہے سنٹنس کی ٹائپس چل رہی ہیں ساری ایڈیمز چل رہے ہیں پیر اف ورڈ چل رہے ہیں کنفیوزڈ ورڈ چل رہے ہیں سارے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو بچہ ایز فیل کرتا ہے ریڈنگ کی طرف ہمارا پہلا فیز ریڈنگ کا ہے ملہا ہم پہلے گرامر کی تھوڑی بہت چیزیں سمجھائیں گے بچوں کو پرکٹس کروائیں گے پھر پڑھنے پر لگائیں گے اس کے بعد پہلے سنٹنس بنوائیں گے جیسے جیسے میں سنٹنس پڑھاتا جاؤں گا پارٹس پڑھاتا جاؤں گا سنٹنس بنواتا جاؤں گا اور سنٹنس کی انڈرسٹینڈنگ ایک تو وہ ریڈنگ سے کر رہے ہوں گے دوسرا ہمارے رولز پڑھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ رولز سے لکھنے کی جو پرکٹس ہے وہ ہم سنٹنس سے سٹارٹ کریں گے کہ آپ سنٹنس کو ایک سیمپل سنٹنس جس کو ہم ایس ویو کہتے ہیں ایس ویو سنٹنس بنائیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سنٹنس کی طرح ہم لے کے جائیں گے اچھا اب سر اس کے بعد دوسرا جو میجر بچوں کا کوئیسنگ آ جاتا ہے کہ یہ جو کورس ہے اس میں ایک تو بڑی کلیریٹی اس میں آپ نے بڑا کلیلی ڈیفائن کر دیا کہ اس میں ان کی وکیبلری امپروو ہو رہی ہوگی ریڈنگ امپروو ہو رہی ہوگی وکیبلری کے ساتھ ان کی بیسک گرامر امپروو ہو رہی ہوگی بیسک گرامر میں لائک ان کا سنٹنس سٹرکچر سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ جو ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ وغیرہ کوریکشن کے رونز وغیرہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کورس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں کیونکہ تین منت کا ہم نے کورس ڈیزائن کیا ہے آپ نے تو اس کے علاوہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کورس کے اندر سبجیکٹ ورہی ہوگی جو سٹرکچر ہے وہ ہم نے وکیبلری گرامر سٹرکچر اور کانٹنٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے بیسکلی جو ہمارا لاسٹ منت ہوگا وہ کمپوزیشن اینڈ کانٹنٹ چلے گا طلب رائٹنگ پریکٹس ہوگی اور ساتھ میں کانٹنٹ فائنڈنگ ہوگی کہ آپ نے اس میں ایک فیکٹ بک بھی میں منٹین کرواؤں گا بچوں سے جو کہ سٹارٹس لے کر ہوگی مطلب انڈ تک اس میں جو انفرمیشن والے آرٹیکلز ہیں جیسے ابھی ریسنٹی بجٹ ریلیز ہوا ہے اس کی اگزیکٹیف سمری ہے اکنومک سروی اف پاکستان ہے اس کی اگزیکٹیف سمری ہے 2017 کا سنسس ہے اس کی اگزیکٹیف سمری ہے بیور آف سٹیٹیسٹیکس پہ جتنے بھی آپ کے اگزیکٹیف سمریز کے جو ہیں وہ میں بچوں سے تیار کرواؤں گا ان کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی مارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس انڈیکسز ہیں ڈیویلپمنٹ انڈیکسز ہیں سوشل پروٹیکشن انڈیکسز ہیں یا یوں انو کی کوئی تازہ ترین ریپورٹ آتی ہے جیسے ایفی ٹی ایف کی ریپورٹ آتی ہے آئی ایم ایف کی ریپورٹ آتی ہے ورلڈ بینک کی ریپورٹ آتی ہے انٹرنیشنل جو ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہے یا ترسپرینسی انٹرنیشنل ہے کرپشن پرسپشن انڈیکسز ہیں یا جو ہائی رینکنگ ہیں جو ساتھ ساتھ رینکنگز چل رہی ہوتی ہیں کنٹریز کی وہ ساتھ ساتھ بچے تیار کرتے جائیں گے ایک ڈیٹا بینک تیار ہوگا جس کی وجہ سے بچے لکھنے میں آسانی فیل کریں گے اس میں ساری جو فیکٹ بک ہے بچوں کی سانی کے لیے بتائیں اس فیکٹ بک کا بچوں کو کیا فائدہ ہوگا فیکٹ بک ہے کیا جی بیسکلی سر ایٹس ایڈیٹا بک مثال کے طور پر میں نے ایک بچے کو پیراگراف دیا کہ آپ بھائی کرپشن کو پیراگراف لکھیں وہ بچہ لکھتا ہے جی کرپشن اید مردر آف آل ایویل جیسے کہ ہمارا تریڈیشنل ایک ٹھیک ہے کرپشن ایز دس کرپشن ایز دس کرپشن ایز دس اس کو کرپشن کا میننگی ایکچلی پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کرپشن کی ٹائپس کتنی ہیں کرپشن کی انڈیکسز کیا ہیں پاکستان کی اس میں رینکنگ کیا ہے ورلڈ میں کرپشن کیس طرح سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں اس کی جو جو سوشل امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں اس کی کازز جو ہیں اکنومک کازز جو ہیں وہ کیا ہیں کرپشن کونسے دپارمنٹس میں زیادہ ہو رہی ہے اور اس کی رینکنگ کیا ہے رینکنگ کیا ہے کہ صوبہ میں زیادہ ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں بچوں کو نہیں پتا ہوتی ٹھیک ہو گیا یہ جب ہم ریلیونٹ آرٹیکل اس ٹاپک کے متعلق مطلب میں نے کوئی پچیس سے چھبیس ٹاپک جو ہیں نکالے ہوئے جو ایریاز جو ہیں بچوں کو میں تیار کرواؤں گا چھوٹے چھوٹے ہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹا چھوٹا حالب اگر کرپشن پہ ہے تو ہم اس کو ایک دن میں ہی ہم نکلوٹ کر لیں دو سے تین پیجز کو زیادہ آئی دو سے تین پیجز اچھا اب اس کے بعد ساری رینول پیشن آجاتا ہے کہ کوئی بک ریکمنٹ کر رہے ہوگے آپ اور آپ کو ریفرنس بک آپ لگوائیں گے کوئی نوٹس پروائیڈ کریں گے سر نوٹس تو جو میں پڑھاتا ہوں آپ کو بتا ہے میں اس کا پی ڈی ایف لازمی دیتا ہوں ٹھیک ہوگا اور میں کنسلٹ کرتا ہوں تین چار سورسز ٹھیک ہے ویب سورسز تو دیفنیٹلی ہوتے ہیں صحیح ہے کہ کوئی چیز ہمیں کتابوں میں نہیں مل رہی تو ہم اس کو نیٹس سرچ کرتے ہیں ایک تو جو پی ڈی ایف میرا ہے اگر وہی کٹھا کر لیا جائے تو وہ ایک بک بن جاتی ہے گوڈ ہوگا ایڈ ایڈ اپ ڈی صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ پی ڈی ایمز میں خود دوں گا پیر ورڈز میں خود دوں گا صحیح ہے ٹھیک ہے پرووربیل فریزز اور جو وکیبلری کے جو لسٹس ہیں ساری میں خود پروائیڈ کروں گا ون ورڈ سبسٹیوٹ ہے گرامر کے جتنے بھی چیزیں میں پڑھاؤں گا ان کے ہارڈ کاپیز سوفٹ کاپیز دوں گا صحیح ہے جو یہاں فیزیکل ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے سٹورنٹس ان کے لئے ہارڈ کاپیز ہوں گی اور جو آن لائن ہے ان کو سوفٹ کاپی پروائیڈ کی جائے گی صحیح ہے اس کے علاوہ جو ٹرانسلیشن اور جو آپ کا کریکشن ہے اس کے لئے میں ایک بک لگوانی ہے میں نے اور پیکٹس کے لئے ایک اور بک لگوانی ہے سیال ہے ورڈر فول اچھا سر اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر یہ کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اٹلیس جو پی پی ایس سی کے یا ایف پی ایس سی کے ون پیپر جو بھی اگزیمز ہوتے ہیں جتنے بھی یہ گریڈ نو سے اوپر جتنے بھی جابز آتی ہیں سترہ کے اس کے لئے تو یہ مور دن سفیشنٹ ہے وہ تو پورا کورس ان کا رہی ہو جائے گا سر اس میں کمپلیٹ سارا سٹرکچر ہوگا اور مزے کی بات اس میں یہ ہے ملکہ پڑھانے کے بعد آپ کے ایک پریکٹس لینک دیا جائے گا صحیح ہے ملکہ کچھ چیزوں پر لینک ہے میرے پاس کچھ چیزوں پر جو ہے ہمارا اپنا ایک بنایا وہ پرفارما ہے جس پر آپ نے جا کے پریکٹس کرنی ہے چاہلیں ایک پاس اگر تین دن ہے تو چار دن ہم کیا کریں گے میں نے کہا چار دن آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں ہمامنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان چار دنوں میں سر تیسٹ بھی ہوگا ٹھیک ہے عمرہ کچھ بھی ہوگی چوہ تین دن میں پڑھائے جائے گا ان چار دنوں میں تیسٹ بھی ہوگا اور اس کی پریکٹس بھی ہوگا اور اوالیشن بھی ہوگی چیال دیکھو وندر فول ہوگیا اور اس کے بعد جو ٹیسٹ ہے وہ ایم سی کیوز بیسٹ ہوگا دیفنیٹلی اس کی تیاری پھر ایم سی کیوز ٹائپ ہی ہوگا میرا خیال میں پھر تو ان کو اس میں سے کمز کم نائنٹی نائنٹی فائی پرسن سکور کرنا چاہیے انگلیش پارٹ کے اندر سے اچھا جو سی ایس ایس پی ایس کا ساتھ جو کورس ہے کیونکہ جو ہم سی ایس ایس کی پریسی ان کمپری ایشن کی بھی تو پریپریشن کرواتے ہیں تو اس کورس میں اور وہ جو ہمارا ریگولر پریسی کمپری ایشن کا کورس ہوتا ہے اس میں فرق کیا ہے پھر سر بیسیکلی فرق یہ ہے اس طرح سے سمجھاتا ہوں جس میں پرونان پڑھاتا ہوں پرونان میں ہمارا ایک میجر پارٹ ہوتا ہے پرسنل پرونان ٹھیک ہے سی ایس ایس والے اور پی ایم ایس والے سٹورنٹس کو میں کہتا ہوں کہ جی گوگل پر جا کے پرسنل پرونان دیکھ لی جائے گا صحیح ہے ٹھیک ہے اور ہم پڑھیں گے اگریمنٹ ہم پڑھیں گے ایڈوانس چیز ہم پڑھیں گے اس کے جو اس کے کامن ایررز ہیں اور ہم میں پرسنل پرونان نہیں پڑھاؤں گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بیسیک کورس میں پرسنل پرونان کا چارٹ بنا کے دکھاؤں گا اور اس میں ایک ایک ورڈ کو ایکسپین کروں گا کہ یہ یہاں پر ایسے استعمال ہوتا اور اس کی سنٹنس میں کیا پلیسمنٹ ہے that's wonderful that's a very good arrangement that's a very good understanding تو سٹوڈنٹس آپ کے اگر کوئی اس کے لیٹر کوئی questions ہیں تو آپ میں سے پوچھ سکتے ہیں ہمارا یہ 21 جون سے سارا اگلار سیسن شروع ہو چکا اور اس کی ڈیمو کلاسز جو ہیں وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پر پڑھیں گئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسیک انگلش کورس کے نام سے اس میں سارا کوئی فائنل چیز کو آپ ایڈ کرنا چاہے اپنی طرف سے فائنل چیز سار یہ ہے میں نے سٹوڈنٹس میں ایک انڈیسیسیونس زیادہ دیکھی ہے فیصلہ نہیں کر پاتے اور دوسرا جو ہے فیس کے اوپر دسکشن کر لیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فیس ہے بہت زیادہ فیس ہے پانچ ہزار روپے سر آپ جا رہے ہیں ایک جاب لینے آپ ایک جاب لینے جا رہے ہیں آپ ڈگری نہیں لینے جا رہے ہیں ڈگری جب لینے جاتے ہیں تو آپ اتنی بھاری بھرکم فیصے ہوتی ہیں وہ آپ پھر لیتے ہیں لیکن جب آپ جاب کی پرپریشن کے لیے مارکٹ میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پیسے بچ جائیں جیسے جیسے آپ پیسے بچاتے جائیں گے آپ کا ٹائم لیندھ ہی ہوتا جائیں گے وہی کام جو آپ نے تین میں ہینے میں لیا ہے چھے میں ہینے میں کرنا ہے وہ اگر دو سال میں ہوگا دو سال میں ہوگا وہ آپ کا ٹائم بیسٹ اور سر بہت سارے لوگ ابھی میں ڈیمو دے رہا تھا تو اس میں ایک سٹورنٹ نے کہا کہ جی یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھا رہے ہیں یہ یوٹیوب پر اویلیبل ہے ٹھیک اور نو ڈاؤٹ یوٹیوب ہیز بین کنورٹی انٹو ایونیورسٹی مرک پھول سارے ہیں ٹھیک ہماری بھی بہت ساری ویڈیوز عربدلہ اویلیبل ہیں سائیکنگ ویڈیوز جو ہماری فیڈبیک نہیں ملتا کہ جی بچہ کے سٹیج پہ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے پھر ڈسیپلنٹ آپ کی تیاری نہیں ہوتی اورگنائز تیاری نہیں ہوتی بچہ ایک دن ویڈیو دیکھتا ہے رات کے دو بجے اگلی ویڈیو پر آفتے بعد دیکھتا ہے ملکل سائی سیکنس نہیں بنا پاتا انگلیش میں بہت سارے چینلز ہیں کبھی آپ ایک چینل دکھتے ہیں کبھی ایک چینل دکھتے ہیں انگلیش میں کوئی ایسا سٹیڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں جن کو آپ بلدہ کچھ تو ہے لیکن کچھ فلیکسیبل بھی ہے کہ جہاں پہ سٹیویشن کے حساب سے آپ رول کو اس طرح سے امنٹ کر سکتے ہیں اب بچہ جو ہے وہ ایک چینل دیکھ کر وہاں پہ وہ اپنا ذہن بنا رہتا ہے اور خاص طور پر انڈین چینل جو جس طرح سے انفلکس میں آئے ہو ہیں تو وہ کچھ چیزوں کو مسلید بھی کار رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں اچھی پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں مسلید بھی کار رہتا ہے اس کمپیرٹ آر کلچر تو اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ بچہ اس طرح سے انڈرسٹینڈی کر پاتا جس طرح سے ریل ٹائم انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے اور وہ کچھ مور ان مور about less ان لیس ان لیس ان لیس about more ان مور اس چکر میں پڑ جاتا ہے کچھ چیزوں کو بہت زیادہ جنرلائز کر جاتا ہے کچھ چیزوں کو بہت زیادہ سپیشلائز کر جاتا ہے جو کہ ہماری exam کے requirement کے مطابق نہیں ہوتی تو that's why I recommend کہ آپ لوگ کسی live teacher کو جوائن کریں کسی online session کو جوائن کریں خاص طور پر ہمارا جس طرح کا session ہے اور جس طرح کی course outline ہے course content ہے ہمارا تو that is I think more suitable for the one paper چلیں جی wonderful students آپ کے کوئی بھی اس میں کوئی questions ہیں comments and still ہم نے جو برس اپ گروپ کا لنک دیا اس میں آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی ہم آپ کو answer کر دیں گے آپ comments کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو answer کریں گے آپ جن students کا English کا fear بہت زیادہ ہے ان کو highly recommend کر رہے ہیں کہ وہ اس session کو لازمی جوائن کریں thank you allahraaf ترجمہ